دودھ جو ہے نا یہاں پہ دودھ یہاں پہ کلام کی بات یہ ہے ایکشلی یہ نہیں ہے کہ دودھ کی جگہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے ٹھوس قضاء کی بھی بات ہوتی ہے لیکن دودھ سے وہ رات بھی کلام ہی ہے کیونکہ کلام ہے جو خدا کا وہ زندہ ہے وہ پاک ہے وہ لکھا ہے جو ہے نا گناہ سے پہچان کرواتا ہے وہ ہماری مدد ہی کرتا ہے وہ ہمارا نگہبان ہے شریعت نگہبان ہے استاد ہے لیکن ہم جو ہے نا اس کے تھوڑے سے پورشن پر رہ جاتے ہیں اور یہ دودھ والی یہ بھی بات ہے میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہے نا دودھ پیتے بچے ہم تب بنتے ہیں کہ جب ہم روحانی چیزوں کا ایکسپیرنس نہیں کرتے ہم کلام لے لیتے ہیں اور جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں کام نہیں سنا ہے ٹھیک ہے اور لیکن زندگی میں اس کا اثر نہیں ہے تاثیر کوئی نہیں ہے اس کی سو یہاں پہ آکے ہم بھی کہ اس کی غزائیت نہیں ہے اس کی جو طاقت ملنی چاہیے نا وہ ہمیں ملنی رہی اس لئے ہم ایمان میں کمزور ہے ہماری روح جو ہے وہ چھوٹی ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے خداوند یسو مسیح نے وہ دی تھی نا کہ بیج بونے والا زمین پر بیج بوتا ہے اور کچھ جو ہے تھے وہ جھاڑیوں میں جھاڑیاں ان کو دبا دیتی ہیں کلام بھی جگ ہے ایک منہ یہ حوالہ دیکھ لیں یہ ہے جی خداوند کہتے ہیں کہ تیرہ باپ میں صرف میں وہ پورشن پڑھ دیتا ہوں بائیس تائی سائٹ ذلکر جو جھاڑیوں میں بھویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے سنے لیا اس میں جائیں گوڈ گوڈ تینک سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ پھل اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے یعنی کہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ کلام کو انہیں دبا دیتا ہے آپ کے اندر کلام جڑے نہیں کرنے پڑے وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ بڑی نہیں سکا جاڑیوں نے پریشانیوں نے جوبز ہیں شفٹیں ہیں پیسے ہیں بچوں کی ایجوکیشن ہیں ہاں جی تلخواہ پوری نہیں ہو رہی کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلام کو آپ کی زندگی سے پیچھے کر دیتے ہیں پھر ہم جو ہے نا سپیرچلی ویک ہی رہتے ہیں ہاں پھر ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے اور لکھا بھی ہے کہ اور جو اچھی زمین میں بھویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے کہ جو یہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے سمجھنے سے مرادی ہے کہ آپ اس کی جگلی کرتے ہیں اس پر غور خوز کرتے ہیں اور اس سے تاکت حصل کرتے ہیں جو کلام کی تاثیر ہے اپنے اندرانے میں جیسے دودھ پی لیتے ہیں تو دودھ کی تاکت ہے نا وہ مارے جسم میں جا کے تاکت بخشتا ہے لیکن اگر کلام تاکت نہیں بخشتا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے لیا نہیں ہے آپ نے اتھو سنیا ہے تو اتھو کر دیتا ہے چرچو نکلے اور باہر کانی ختم یہ ٹک کر دیا آپ نے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کے لئے لکھا ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے سو آپ تب ہی پھل دار ہوتے ہیں جب آپ پوری طریقے سے ڈائجسٹ کرتے ہیں جب آپ میں تاکت آتی ہے نا پھل تو آپ پھر ہی لائیں گے درخت تو بھی جب تک بڑھے گا نہیں تو پھل کی تھو لے آئے گا اور یہ دیکھیں آپ اس کو میں ایسے بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹھوس گزہ ٹھوس گزہ جب آپ کے اندر تاکت آتی ہے نا تو پھر آپ ٹھوس گزہ کی طرف جاتے ہیں ٹھوس گزہ جو سپیرچل ہی ہے نا ٹھوس گزہ ہے وہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی سپیرچل لائف کو ڈسپلن کرتے ہیں ہاں آپ فیلوشپ میں بھی رہتے ہیں آپ کلام کی تعلیم بھی لیتے ہیں خود بھی کلام پڑھتے ہیں آپ پاک شرکت بھی لیتے ہیں آپ فیلوشپ میں بھی رہتے ہیں آپ روزہ دعا میں بھی ٹھہرتے ہیں اس ساری کی ساری باتیں کہ کوئی بھی ایریا ویک ہوتا ہے نا اگر تو آپ کی جو سپیرچل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی ہاں شیطان کہیں سے بھی اٹیک کر سکتا ہے سو اس کے لئے ضروری ہے کہ ٹھوس گزہ اچھا اور ٹھوس گزہ دیکھیں ٹھوس گزہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں ایکشلی ریلیشنشپ ٹھوس گزہ کیونکہ آپ جب تک روز آپ کو فراک نہیں ملے گی تازہ فراک ایک دن تسری اونٹی بناو کھاں دوسرے دن آپ کو جبان آپ کی اس کو ریجیکٹ کر دی دل ہی نہیں کرتا کھانے 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 میں بھی خوراک بناو سو جو روح ہے اس کو بھی تازہ من چاہیے ہوتا ہے خداون نے بنی اسرائیل کو ہر روز تازہ من دے دیتے تھے منہ کے لئے بھی دے سکتے تھے کہ وہ خراب نہ ہوئے خداون نے کہا تھا کہ جتنا تمہیں چاہیے اتنا بٹور لیا کرتا اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ اگر بٹور ہو گئے تو خراب ہو جائے گا انہیں نے کیا بھی تب ایسے تو وہ خراب ہو گیا تھا جتنا پورشن اور وہ تازہ تھا وہ تازہ وہ روز گرتا تھا تازہ مسا اور میں نے تو اس کو میں اس پر بہت بلیو کرتا ہوں کہ تازہ مسا جو ہے بہت ضروری ہے ورنہ وہ ابتدائی باتیں ہی ہیں ہماری کہ زندگی vibrant نہیں ہے عام دنیاوی معاملات ہیں پر جید ہوڑی پر نہیں آجائے بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے وہ بھی لانا ہے اتھے بھی جانا ہے چھٹی کوئی چھٹی کر لئی ہے لیکن جیڑی روز ہی چھٹی ہے جیڑی چھے دینا تو ساتھ دینا تو ہی ہو دی کوئی پروان then we become midget spiritually ہمیں immature رہ جاتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے abnormal ہو جاتے ہیں ہماری جو spirit ہے وہ abnormal ہوتی ہے وہ سمجھتا ہی ہے کوئی بھی بات کرے گا اوہ نہیں جی میں نو پتا ہے لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو جب کھول لیں تو پھر آپ کو idea ہوگا کہ نہیں یار یہ کلام تو ساری زندگی اس کے لئے کام ہے